مہترم ناظرین اس سے قبلوں کے اپیسوڈ میں میں نے آپ کے سامنے بخاری کے ایک روایت معاہ ترجمہ پیش کی اس کی کچھ تشریح باقی رہ گئی تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدیس کے اندر اشارت فرمایا کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی آگ کے روشن ہونے کے بعد جب آس پاس کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تو کیڑے مکوڑے اس آگ میں گرنا شروع ہو گئے اس کے بعد وہ آدمی ان کیڑے مکوڑوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے پر غالی باتیں جا رہے ہیں آخر کار میں بھی اسی طرح تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم ہو کے اس جہنم میں اس کی آگ میں لپکتے چلے جا رہے ہو دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان کی ہے آگ کے روشن کرنے کی اگر کسی اندھیرے کی جگہ میں آگ کو روشن کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطراف کی چیزیں نظر آنے لگے گڑے ہیں اونچ نیچ ہے ساری چیزیں نمائی ہو جائے تو آگ کے روشن کرنے کا مطلب یہ ہے تو یہاں پر بھی جہنم کے بنانے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے سامنے برائیاں بالکل کھل کر سامنے آ جائے کہ کون سی چیزوں سے جہنم میں لے کر جانے والی ہیں کہاں پر آدمی کے قدم ڈگمکا سکتے ہیں کہاں وہ گڑے میں گر سکتا ہے یہ چیزیں اس کا مقصد ہیں یہ نہیں کہ اللہ نے جہنم کو بنانے کے بعد اس میں آپ کو ڈالنا چاہتا ہے بلکہ اس جہنم کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے زندگی کے راستے بالکل نمائی ہو جائے اور اس کے خوف اور اس کے ڈر سے بچتے بچتے تم اللہ کی جنت تک اپنے آپ کو پہنچا سکو یہ اس کا اصل مقصد ہے اور دوسری بات آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بیان فرمائی کہ میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روک رہا ہوں لیکن تم ہو کہ اسی آگ ایک طرف لپکتے چلے جا رہے ہو یہی مسئلہ ہے اور دوسری رویہ جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا کہا جبرائیل جا کر دیکھو وہ گئے اور دیکھا تو کہا کہ اللہ تیری جنت ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی انسانوں کا جو اس میں جانا پسند نہ کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو مقارے سے جو نفسوں کے خلاف جاتی ہے طبیعت کے پر گرا گزرتی ہے ان چیزوں سے گھیر دیا کہا کہ اب جا کر دیکھو تب حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ لگتا ہے کہ جنت میں شاید ہی کوئی جا پائے اس لیے کہ جو چیزیں کراس کر کے جنت تک پہنچنا ہے وہ بہت مشکل ہے اسی طرح اللہ نے جہنم کو منایا اور کہا کہ جبرائیل جا کے جہنم کو دیکھو حضرت جبرائیل نے جہنم کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تیری جہنم اتنی خطرناک چیز ہے وہ مقام اتنا زیادہ حوالناک ہے شاید کوئی اس مقام تک جانے کی کوشش کرے کوئی تمنہ نہیں کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات نفسوں سے گھیر دیا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کے جاؤ دیکھو اس جہنم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سلام نے جب اس جہنم کو دیکھا کہ جسے خواہشات سے گھر دیا گیا ہے کہا کہ اللہ شاید ہی کوئی ہوگا جو اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکے اس لئے کہ خواہشات برابر آدمی کو کھینچتے رہے گی اور یہی مسئلہ دنیا کی لذات کا ہے کہ جو چیزیں انسان کو جہنم کے قریب کرنے والی ہیں اس میں لذت رکھ دی گئی ہے لیکن ایک بات اب اشیاد رکھئے گا کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور نقطہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے کرنے سے پہلے بڑی تکلیف اور ذہن و دماغ کے پروسوسوں کی بھرمار ہوتی ہے لیکن نیکی کرنے کے بعد آدمی کا دل کشادہ ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کے برخلاف گناہ کے کرنے سے پہلے بلکہ گناہ کرنے تک لذت محسوس ہوتی ہے اور گناہ کرنے کے بعد آدمی کا نفس و کچھوکیں مارتا ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے کام کیا کیا ہے یہ فرق ہوتا ہے گناہ اور نیکی کے درمیان اس لیے کہ آپ جب کوئی نیکی کرنے جائیں گے شیطان اس راستے میں رکابتیں کھڑی کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اللہ کے حکموں کے پر اللہ کے راہم میں قربان کرنے کے لیے شیطان نے وسوسے ڈالے اور بہت بہکانے کی کوشش کی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکوم ہوا کہ اسے کنکریہ مار کر دور بھگا دیا جائے لیکن وہ اتنا نالائک ہے کہ بار بار پلٹ کر آتا ہے بار بار وسوسے ڈالتا ہے تین جگہ جمرات کے پر جو کنکریہ مارنے کا حکم ہے وہ دراصل شیطان کو بھگانے کے لیے ایک حاجی کوئی جو اگزامپل دیا گیا ہے کہ وہ جمرات کے پر کنکریہ مارے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تمہارے سامنے بظاہر شیطان کے ایک علامت جمرہ کی شکلیں بنا دی گئی ہے لیکن تمہاری زندگی کے ہر موڑ کے پر شیطان تمہارے راستے میں نیکی کے راستے میں خیرات کے معاملات میں روڑے اٹکاتے رہے گا ہر موڑ کے پر تمہیں شیطان کو کنکریہ مارنا ہوگا اس کے وسوسے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا یہ وہی چیز ہے جو یہاں لاکر بہن کی گئی ہے اور دوسری ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بڑے پیارے انداز میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آراکھ میں بہن فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَوَائِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَيْدَاهُمْ مُبْسِرُونَ کہ اللہ کے نیک اور متقیب اندے وہ تھے کہ جیسے ہی شیطان کا طائفہ اس کے دل کے عبد و گرد آتا ہے چکر لگاتا ہے کہ کیسے اس میں وسوسہ ڈالوں تذکروں یہ فوراں بیدار ہو جاتے ہیں فَيْدَاهُمْ مُبْسِرُونَ اور فوراں چکرنا ہو جاتے ہیں اللہم ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے پیار انداز کے اندر بیان فرمایا وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دلوں کی مثال انسان کے دلوں کی مثال نیکی اور تقویٰ کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے گھروں کی طرح ہے پہلا وہ گھر جو بادشاہ کا ہوتا ہے ہیرے جواہرہ قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا اور سیکورٹی انتہائی ٹائنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا آدمی جو دوسرے لیبل کا ہوتا ہے سیکنڈ کلاس ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں جواہرات وغیرہ کچھ دولتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی حالت بادشاہ کے محل کی طرح نہیں ہوتی ہے وہاں پر آدمی اگر سیکورٹی ٹائنٹ رکھتا ہے تو شیطان وہاں پر حملہ نہیں کر پاتا ہے لیکن اگر گفلت کرتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ وہاں سے چوری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تیسرا مکان ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہ ہو بلکل فقیر قسموں کے آدمی کا یہ تین حالتیں جو بیند کی ہے اس کا ایمان سے تعلق ہے کہ پہلا جو شاہی محل ہے بادشاہوں کا گھر یہ انبیاء اکرام کا دل ہوتا ہے کہ جو ایمان کی روشنی سے بلکل معمور ہوتا ہے بھرا ہوتا ہے شیطان وہاں پر جیسے ہی وسوسہ ڈاننے کی کوشش کرتا ہے یہ فوراں چوکن نہ ہو جاتے سیکورٹی اتنی ٹائنٹ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ آدمی کمر بستہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈاننے کے لئے بڑا پریشان ہوتا ہے ڈان نہیں پاتا ہے جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہوا حضرت حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہوا انبیاء کے پر اڑاکے ڈاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا ہے اس کے برخلاف جو عام آدمی کا مکان ہوتا ہے وہاں پر شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی نہ کام ہوتا ہے اگر بیدار رہا جائے شیطان کے وسوسے کے پر نکاح رکھی جائے تو یقینی بات ہے کہ شیطان کامیاب نہیں ہوا پاتا ہے لیکن وہ فقیر قسم کا آدمی جس کے مکان میں کشنا ہو یہ ان لوگوں کے دلوں کی کیفیت ہے جس میں ایمان ہے ہی نہیں بلکل خالی ہے ایسی جگہ کے پر چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اگر اس گھر میں داخل ہوئے تو جو بچا کچھ آئے وہ بھی لٹا کر آنا پڑے گا ساری چیزیں لٹا کر وہاں سے باہر نکلنا پڑے گا اس لیے چور وہاں دا کر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور نہ ہی چوری کی کوشش کرتا ہے یہاں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وسوسہ آتا ہی نہیں ہے شیطان کبھی ہمیں بیکانے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں کہ شاید اس لیے شیطان انہیں بیکانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ کچھ ہوگا تو اس جگہ شیطان ڈاکہ ڈالے گا جہاں کچھ ہے ہی نہیں تو شیطان کو ہاں پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت تہا رہ جاتی ہے تو تین مکانات کی طرح آدمی کے دل ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء اکرام تو اپنی جگہ کے پر اپنے مقام کے پر فائز ہیں ہمیں عام انسانوں کی طرح رہ کر اپنے دل کے بارے میں بڑی فکر و مندی کا ادار کرنا چاہیے شیطان کسی طریقے سے ہمیں بہکا نہ پائے اور ہمیں جہنم کے راستے کے قریب نہ لے کر جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کو ناراض کر کے اس کی سزا کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں لیکن تم ہو کے اسی آگ کی طرف لپکتے چلے جا رہے ہو اس لیے کہ خواہشات اور لذات اس راستے کے پر رکھ دی گئی ہیں اور آخر کا نتیجہ نکلتا ہے آدمی دنیا کی لالچ میں پڑھنے کے بعد جہنم کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے انہی سیاہ کارناموں کی وجہ سے کالے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم رسید اس کو کر دیتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی انتھک کوشش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی میں تمہارے لئے کتنی کوشش کر رہا ہوں کہ تم جہنم کے قریب نہ جا سکو اس کا شکار نہ بن سکو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت محمدیہ کے پر بہت بڑا احسان ہے احسان عظیم ہے کہ امت کے ایک ایک فردوں کو آپ کو بچانے کی کوشش کی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش اور کاوش کی اس دنیا سے جاتے ہوئے امت محمدیہ کے ہر فردوں کو مبلک بنا دیا ہر فردوں کے کاندے کے پر شریعت اسلامیہ کے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آیت کر دیں تاکہ ہر شخص اللہ کے دین کو سمجھے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آدمی کو بہت سارا علم ہو تبیہ وہ پہنچائے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمائے اگر میری ایک حدیث کا بھی علم ہے اسے پہنچاؤ شرط یہ ہے کہ آدمی کو علم ہونا چاہیے بغیر علموں کے تبلیغ کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں کچھ باتیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ہمیں دی ہے آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حق وعدہ کیا بلکہ اپمانت اور دیانت کے ساتھ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا تو ایک امتی ہونے کے ناتے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنے کاندوں کے پر اٹھا کر دنیا کے ایک ایک فردوں تک پہنچانے کی کوشش کرے اللہ کے دین کو عملی شکلوں میں بھی زبانی شکلوں میں بھی جس حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے اس دین کے کام کے کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک مسلمان کے کاندے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں یہاں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں اس لیے کہ یہ کام بڑا ہے فضیلت بھی بہت بڑی ہے یہ کام بہت بڑا ہے مشن بہت بڑا ہے لیکن اس راستے کے پر چلنے والا انسان بھی اتنا ہی عظیم تصور کیا جاتا ہے اس راستے کے لیے قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت مسلمہ کو کئی اہم باتیں دعوت و تبلیغ کی دی ہیں پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے یہ فطری طور پر دائی ہوتا ہے جیسے ہی اسے حقیقت کا علم ہوتا ہے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ جنات کے تعلق سے آپ دیکھئے سورہ جن کی ابتدائی ہے اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی پیغام بھیجا گیا ہے کہ جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو بہت گوھر سے سنا آج جب انہوں نے سنا تو کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنَا نَجَبَا یقیناً ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن مجید کو سنا ہے کیسا ہے وہ عجیب اور غریب کس بنیاد کے پر صرف زباندانی کی بنیاد کے پر نہیں یہدی علی الرشد بلکہ یہ آدمی کو رشد کی طرف پک کے علموں کی طرف پھوس یقین کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسی بنیاد کے پر ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور یہ فوراں دعائی بن گئے اور دوسری جگہ سورِ آقاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا قومنا اجیب دعی اللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کے دعائی اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی بات کو ایکسپٹ کر لو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کچھ ہی وقفے کے بعد وہ دعائی بن گئے زیادہ وقت تو نہیں لگا جس میسج کو جس حقیقت کو انہوں نے تسلیم کیا تھا وہی اپنی قوم تک لے جا کر پہنچا دیا اب دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے سامنے جس کتاب کو قرآن مجید کو پیش کیا ہے وہ کتاب ہمیں خطاب کر کے کیا کہہ رہی ہے قرآن مجید سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف فتنہون علی المنکر و تؤمنون باللہ کہ تم سب سے بہترین امت ہو سب سے بہترین جماعت ہو جسے لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور منکرات سے غلط قسموں کے برائی کے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ کے پر آپ یہ جان لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین قوم قرار دیا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اس تعلیم کے پر عمل پیرا ہو جائے جو ہمیں سب سے بہترین بناتی ہے اللہ نے ہم کو خطاب دیا ہے یہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رب العالمین ہمیں کس انداز میں خطاب کرتا ہے کس انداز میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہمارا رب تو رب العالمین سے تو دنیا کی سب سے بہترین قوم رب حقیقی کو پہچاننے والے ہمیں یہاں پر ہمیں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم سب سے بہترین ہو لہٰذا اپنے دلوں میں احساس کمتری کو باہر نکال دیا جائے کہ ہم سے بہتر دنیا کے اندر کوئی نہیں لیکن شرط رکھی گئی ہے تین صفات ہمیں بتائی جا رہی ہے بھلائی کا حکم دینا ہے منکرات سے برائیوں سے روکنا ہے اور اللہ کے پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ باتیں آتی بھی رہیں گی لیکن اس زمنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اس مسئلے کی وداحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہو رہی ہے کہ کیوں آخرہ میں اتنی اہم قوم کرا دیا گیا ہے سب سے بہترین جماعت بہترین امت کیوں کرا دیا گیا ہے اس سے قبل آپ یہ سن لیجئے کہ ہمارے آمال اور ہماری قدقاوش کو دیکھنے کے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کو دعوت اس لیے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے دیگر لوگوں کو بھی جنت کی طرف دعوت دے دی اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھا دی تو نتیجہ یہ نکل لگا کہ وہ بھی مسلمان بن جائیں گے مسلمان بننے کے بعد وہ بھی اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے جنت کو ہم نے بہت چھوٹی سمجھ دیا ہے کہ اتنی چھوٹی جنت ہے کہ اگر ہم وہاں جائیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دے دیا تو جگہ کم پڑ جائے گی یہ ہمارے عمل کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہم اللہ کی جنت تک دیگر لوگوں کو نہیں پہنچانا چاہتے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کتنی وسیع و ترین ہے آپ اس حقیقت کو مسلم کی اس روایت کے ذریعے سمجھئے کہ جنت میں داخل ہونے والا جو جہنم سے نکالا ہوا موحید مسلمان ہوگا جس نے شرک نہ کیا ہوگا اپنے آمال کی سزا بگتنے کے بعد اسے جہنم کے باہر نکالا جائے گا اور اس کے بعد نہر حیات میں گتا دیا جائے گا فوراں پنپنا شروع ہو جائے گا نشو نمہ پائے گا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں اتنی بڑی جگہ انایت فرمائے گا کہ دنیا کے بادشاہ کے دس پڑ بڑی جگہ اسے جنت میں دی جائے گی بتائیے آخری جنتی کا عالم یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اسے دنیا کے بادشاہوں کے دس پڑ جگہ جنت میں انایت کی جائے گی یہ سب سے آخری ہے اب یہاں سے شروعات ہوگی آگے کے جنتیوں کی ان کے مقام ان کے درجات کی سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ہتنی زیادہ وسیع ترین ہے اس کی حقیقت کا ادراک اس حدیث کے ذریعے کیجئے اور اس جنت کے بارے میں جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ پیاری ہے کہیں زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ لا فانی ہے کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے تو پھر جو ہمیشہ باقی رہے گی کبھی فنا نہیں ہوگی اس کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ فنا ہونے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے تباہ و برباد ہو جانے والی ہے چلیے اب اس حدیث کی طرف آئیے جو میں نے آپ کو اشارتاً بیان کی اس رباد کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جہاں فطروں کا چھپر قائم کیا ہے وحضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے سے بیان کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور یہاں پر یاد رکھئے نبی اگر کسی جگہ کے پر قسم کھاتا ہے یا قسمیہ جملے استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آگے بہن کی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے نبی کے قسم کھانے کا مطلب ہمارے قسم کھانے کی طرح نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ کے پر بھی قسم کھانے لگے کسی بھی بات کے پر قسم کھا لے نبی کا یہ انداز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی نبی عام لوگوں کی طرح قسم کھاتا ہے نبی قسم کھاتا ہے تو اللہ کے حکم پر وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَائِنُ وَإِلَّا وَحِيُنِ يُوحَا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بہن کرتا ہے زبان نبی کی ہوتی ہے لیکن فرمان رب العالمین کا ہوتا ہے زبان نبوی کے پر فرمان الہی جاری ہوتا ہے جسے وحی سے تعبیر کیا گیا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُفْ وَلَتَنْحَهُنَّ عَلِنْ مُنْكَرْ کہ تم برابر تاقید کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اَوْ لَيُشِكَنَّ اللَّهُ أَيَّ بَعَثَ عَلَيْكُمْ يَقَابًا مِّنْ کہ اللہ تمہارے پر ایسا عذاب نازل کر دے ایسی سزا مسلط کر دے سُمَّ تَدْعُنَوْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ تم اللہ سے دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعائیں نے قبول کرنے والا ہے یہ حدیث بہت اہم ہے اس آیت کی روشنی میں میں نے جو اس کو نقل کیا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو احکامات دیئے لَتَأْمُرُنَّ وَلَتَنْحَهُنَّ عربی کا ایک ادنا سا طالب علم جانتا ہے کہ ان حکموں کے دینے میں ان احکامات میں شدت کتنی زیادہ ہے تاقید کتنی زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاقید بھلائی کے حکم دینے کے پر کی ہے وہی منکرات کے روکنے بھلائیوں کے خاتمے پر بھی کی ہے یہ نہیں کہ فضائل کو بیان کرنے پر عظمتوں کے بیان کرنے پر لوگوں کی فضیلتیں بیان کرنا ہے آمال کی فضیلتیں بیان کرنا ہے اس میں ہم بہت زیادہ چاکوچو بند ہو لیکن جب لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے شرک سے بدا سے خرافات سے رسمیات سے جس کی وجہ سے آدمی کے آمال تباہ برباد ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہم زیرو ہوجائیں فضائل کے بیان کرنے میں بہت چاکوچو بند ہیں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن جہاں پر منکرات سے روکنا ہے شرک و بیداد کے خاتمے کے لئے زور لگانا ہے وہاں پر ہم تھنڈے پڑ جائیں یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضح کہا جیسے تمہیں جو طاقت استعمال کرنا ہے بھلائی کے فیلانے کے لئے فضیلتوں کے بیان کرنے کے لئے اچھائیوں کے بیان کرنے کے لئے وہی طاقت تمہیں برائیوں کے خاتمے کے لئے بھی استعمال کرنا ہوگا ایک آدمی کو اگر اپنی صحت کے سمالنے کے لئے اچھی گزاؤں کا استعمال ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے اپنی صحت کو بچائے کہ جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اور اس کو عقیدے کی زبان میں کہا جاتا ہے دفع مضررت اور جلب منفات یعنی نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جائے اور فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ کسان کو آپ دیکھئے اگر وہ کسی زمین کے پر کھیتی کرنے جا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے زمین پر ایسی چیزیں جو فصل کو نقصان پہنچانے والی ہے ساری چیزوں کا صفائی کرتا ہے اور جب اس نے صفائی کر لی دفع مضررت کا عمل اختیار کر لیا اس کے بعد وہ جلب منفعت کا کام کرتا ہے اچھے طریقے سے محنت کر کے فصل کو لگاتا ہے بیچ بوتا ہے اور بہترین فصل کی امید کرتا ہے اسی کو دفع مضررت نقصان دینے والی چیزوں کو دور رکھنا اور فائدہ دینے والی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھنے لگ جاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سے پناہ مانگو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یعنی نقصان دینے والا عمل جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم کی طلب کی جائے یہ ہے دفع مدرد اور جلب منفات تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بہن فرمایا جس طرح فضیلتوں کے بیان کرنے میں ہماری کوششیں اور ہماری کاوشیں لگی ہوئی ہیں اسی طرح برائیوں کے خاتمے کے لیے بھی بڑی قد و کاوش ہونا چاہیے اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اسے معمولی سا سردرد ہو رہا ہے یا بخار ہے یہ کام ایک عام ڈاکٹر بھی کر دیتا ہے دبا دے دیا اس کا کام بن گیا لیکن اسی پیشنڈ کو اسی مریض کو ایک بڑی بیماری ہے کینسر ایڈز اب بتائیے کہ یہ پیشنڈ ایک ڈاکٹر کے پاس معمولی سا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد سردرد اور بخار کی دبا لے کر آتا ہے اچھا لگنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کتنا بڑا کام اس نے کر دیا ہے لیکن جو کینسر اور ایڈززی محلک جان لیوا بیماری تھی اس کے لیے تو اس نے دبا ہی نہیں دی اب ان بیماروں کے لیے اور ایسے پیشنڈ کا علاج کرنے کے لیے بڑے ڈاکٹری کی ضرورت پیش آتی ہے چھوٹا موٹا ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے ایم ڈی سونا ایم ای سونا یہ سب بڑے بڑے ڈاکٹر کام کرتے ہیں یہ مسئلہ وہی ہے کہ چھوٹے موٹے گناہوں کے متعلق تو آدمی بڑی کوشش کر لیتا ہے اور عام لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ ہم سے جو چھوٹ گئے ہیں یہ بڑے کارامد ہے اور ہم نے اپنی صحت کو بچا لیا ہے لیکن شرک جیسے گناہ بیداد جیسے گناہ جو ہمارے نامع عمل کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے شرک کے متعلق اگر قرآن مجید اڑا کر دیکھئے پورا قرآن آپ کو نظر آئے گا اکثر مقامات کے پر یہ توحید کو بیان کرنے کے ساتھ شرک کے خاتمے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ٹھہرہ جائے یہ باتیں تو انشاءاللہ اس آگے تفصیل کے ساتھ آتی بھی رہیں گی لیکن قرآن مجید کی وایت میں آپ کے سامنے پیش کر دو بات آ چکی ہے تو سورہ سمر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے عبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یقیناً آپ کے سارے آماد ظاہر برباد ہو جائیں گے اور آپ نقصان اڑانے والے ہو جائیں گے سوچئے یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے حالانکہ خطاب نبی کو ہے لیکن امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ ان لوگوں نے اگر ایسا کام کیا جب نبی کے تعلق سے قرآن نے یہ کہہ دیا تو عام امتیوں کی کیا بساتھ رہ جاتی ہے دعوت و تبلیغ ایک ایسا عمل ہے جہاں پر فضائل کے ساتھ منقرات کے خاتمے کی کوششیں بھی کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر توازن برقرار رہے یہ حدیث اپنی جگہ کے پر بڑی مانا خیز ہے انشاءاللہ اس کی شرح میں اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وقت تو ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجید دیجی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ